بسم اللہ الرحمن الرحیم روشنی لائٹ چینل کی طرف سے السلام علیکم ناظرین اکرام جن دنوں خلافت عباسیہ زبال کا شکار تھی انہی دنوں وستی ایشیا اور ایران میں خوارزم خاندان کی حکمرانی تھی اور سلجوک سلطنت جن دنوں ہر محاص پر شکست کھا رہی تھی انہی دنوں خوارزم کی حکومت نے زبال ہوتی ہوئی اسلامی اقدار کو سہارہ دیا لیکن ایک انا پرست اور سازشی ملکہ کی وجہ سے جب چنگیز خان نے کہر بن کر سلطنت خوارزم کا رخ کیا تو تب اسے شدید ترین مذاہمت کا سامنا کرنا پڑا جس کے بعد اس نے اس وسیع اور اسلامی سلطنت کو برباد کرنے کے لیے ایسے سیاسی جال پھیلائے کہ ریاست خوارزم کا خاتمہ ہو گیا چنگیز خان نے اس مقصد کے لیے علاو دین خوارزم شاہ کی والدہ اور سلطان تکش کی ملکہ ترکان خاتون کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھایا اور اس عظیم و شان سلطنت کا سارا غرور اپنے گھوڑے یا قدموں میں روند ڈالا مگر اس نے یہی پر بس نہیں کیا بلکہ اس نے ملکہ ترکان خاتون کو عبرت کا ایسا نشان بنایا کہ تاریخ آج بھی اس پر خون کے آسور ہوتی ہے مورخین لکھتے ہیں کہ ملکہ ترکان خاتون کو سلطنت خوارزم میں بلکل وہی حیثیت حاصل تھی جیسے کہ مغل سلطنت میں ملکہ نور جہاں کو تھی تاہم ملکہ ترکان خاتون کو ایک یہ بھی عزاز حاصل تھا کہ اس کا بقاعدہ تخت اور دربار لگتا تھا اور وہ امور سلطنت کے فیصلے سلطان کے ہوتے ہوئے بھی کیا کرتی تھی سلطان تکش نے خوارزم کی سلطنت میں اضافہ اپنی ملکہ کی ذہانت کے بلبوتے پر ہی کیا تھا یہ ملکہ ایک جنجو قبیلے کبچاک کے سردار کی بیٹی تھی جس کی وجہ سے ترکان خاتون کو بھی بطور ملکہ سلطنت میں بے پناہ طاقت اور اثر و رسوخ حاصل ہو گیا سلطان تکش کی وفات کے بعد جب سلطان علاو دین خوارزم شاہ تخت پر بیٹھے تو ملکہ ترکان خاتون کا عمل دخل سلطنت میں اور بھی بڑھ گیا اور اب اس طرح سے سلطنت میں ایک وقت میں دو حکومتیں چلنے لگی علاو دین خوارزم شاہ جب بھی اپنی والدہ کا اثر و رسوخ کم کرنے کی کوشش کرتے کبچا کے ترک ان کی راہ میں آ جاتے اور اسی مداخلت کی وجہ سے چنگیز خان کو اتنی جرت ملی کہ اس نے خوارزم کا رخ کیا مگر اس کے خوارزم سلطنت پر حملے کی ایک اور وجہ رعونت تکبر اور نسلی طاقت بھی تھا ہوا یوں کہ ملکہ کے قبیلے کبچا کی نے ایک بار چنگیز خان کے کافلے کو لوٹ لیا تو چنگیز خان نے خوارزم شاہ سے اس کی شکایت کی مگر ملکہ ترکان خاتون نے اپنے قبیلے کی حمایت کر کے اس شکایت کا اضالہ نہ ہونے دیا جس کے بعد چنگیز خان اپنے کافلے کا بدلہ لینے کے لیے سلطنت خوارزم کی طرف رخ کرنے پر مجبور ہو گیا مورخین لکھتے ہیں کہ ترکان خاتون کے دباؤ پر ہی علاودین خوارزم شاہ نے اپنے بڑے بیٹے جلال الدین کے بجائے کتب الدین کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا کیونکہ کتب الدین کی ماں کا تعلق کبچا کی قبیلے سے تھا اور وہ ترکان خاتون کی عزیز بھی تھی جبکہ جلال الدین کے والدہ ہندوستانی نجات تھی اسی وجہ سے ملکہ ترکان خاتون کا تمام عمر جلال الدین سے اختلاف رہا اور وہ ہر وقت جلال الدین خوارزم شاہ کے خلاف سازشوں میں مصروف رہی چنگیز خان کی یلغار کے دوران ایک ایسا وقت بھی آیا کہ تمام اختلافات بھلا کر کبچا کی جنگجو علاودین خوارزم شاہ کے جھنڈے تلے تاتاریوں سے لڑنے لگے مگر چنگیز خان نے ایک سازش کے ذریعے اس تعلق کو دوری میں تبدیل کر دیا چنگیز خان نے ملکہ ترکان خاتون اور چنگیز خان کے درمیان ایک جالی خط تیار کروا کر علاودین شاہ تک پہنچا دیا وہ اس خط کو اصل سمجھ بیٹھا اور ترک کبچا کی قبیلے پر سخت خفا ہوا کبچا کی سرداروں نے غصے میں آ کر خوارزم شاہ کے خیمے پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا مگر خوارزم شاہ بچ گیا اس واقعے کے بعد کبچا کے سردار باقاعدہ طور پر خوارزم شاہ سے باغی ہو کر چنگیز خان سے جا ملے یہاں سے ملکہ ترکان خاتون کی بربادی کا سورج تیزی سے غروب ہونے لگا ملکہ ترکان خاتون نے سکوت اور گنج کے وقت اپنا دارالحکومت چھوڑتے ہوئے اس سنگدلی کا مظاہرہ کیا کہ بیس کے قریب شاہ خاندان کے فراد جن کے بارے میں اسے یہ شک تھا کہ دارالحکومت خالی دیکھ کر اس کے بعد اور گنج سے فرار ہو کر شاہ خاندان کی عورتوں کے ساتھ ترکان خاتون نے اعلان کے قلعے میں پناہ لی یہاں وزیراعظم نظام الملک محمد بن صالبی ترکان خاتون کے ساتھ تھے اس قلعے میں شاہ خاندان کی موجودگی کا علم ہوتے ہی تاتاریوں نے اعلان کا محاصرہ کر لیا جبکہ اعلان کا قلعہ خوارزم کے مضبوط قلعوں میں شمار کیا جاتا تھا اور چار ماہ تک تاتاری اس کی فصیلوں کا محاصرہ کیے رہے چار ماہ کے سخت محاصرے اور مکمل ناکہ بندی کے بعد قلعے میں راشن ختم ہو گیا محصورین بھوک پیاس کی شدت سے بیتاب ہو گئے اور آخر کار تھک ہار کر قلعے سے باہر نکل آئے وزیر محمد بن صالب و تاتاریوں نے مستقبل کی مشاورت کے لیے قید کر لیا اور شاہ خاندان کا قتل عام شروع کر دیا ملکہ ترکان خاتون کو قید کر کے چنگیز خان کے پاس بھیج دیا گیا چنگیز خان کے دربار میں ملکہ ترکان خاتون کو زلط اور رسوائی کے لا تعداد مناظر کا سامنا کرنا پڑا چنگیز خان ملکہ ترکان خاتون کو زنجیریں ڈالے فخریہ انداز میں ساتھ لیے گھومتا تھا اور تاتاریوں کی سالانہ کرولتائی میں بھی ملکہ ترکان خاتون کو قیدی کے طور پر فاتحانہ انداز میں لے کر جاتا ملکہ کو بھوک مٹانے کے لیے تاتاریوں کے لنگر سے کتار میں لگ کر کھانا لینا پڑتا حیرت کی بات یہ تھی کہ اس حالت میں بھی اس ملکہ کا تکبر برقرار تھا اس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ ایک خورزمی جو کہ ملکہ کا خدمتگار تھا اور دورانے قید بھی ملکہ کے ساتھ تھا اس نے ایک دن فرار کا منصوبہ بنایا اور ملکہ سے کہا کہ فرار ہو کر یہاں سے نکل چلتے ہیں اور قریبی اس علاقے میں پناہ لینے کی کوشش کرتے ہیں جہاں جلال الدین تاتاریوں سے لڑ رہے تھے مگر ملکہ ترکان خاتون نے جواب دیا کہ جلال الدین کی پناہ میں جانے سے بہتر ہے کہ چنگیز خان کی قید میں رہ لیا جائے آخر کار اس قید میں بیچارگی کے حالت میں ملکہ ترکان خاتون کا انتقال ہو گیا مگر اس کا تکبر مرتے دم تک ختم نہ ہوا اور اس کے ساتھ یہ خورزم جیسی عظیم سلطنت کا سورج بھی غروب ہونا شروع ہو گیا کیونکہ اس ملکہ کی انا کی وجہ سے چنگیز خان کے عبستی ایشیا سے عرب دنیا یعنی بغداد تک کا جو آسان راستہ مل گیا تھا اس نے اسلامی دنیا کو اندھیروں میں ڈبو کر رکھ دیا ویڈیو کے بارے میں رائے ضرور دیجئے گا شکریہ